موسیقی السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہر دل عزیز اور بہت کم وقت میں شہرت کے نئے ریکارڈ قائم کرنے والے علی حمزہ کی علی حمزہ مشہور نوہ خان حسن صادق کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں علی حمزہ کو جو لوگ نہیں جانتے وہ ان کے مشہور کلام کی وجہ سے ضرور جانتے ہوں گے دوہدہ سولہ میں ان کا ورلڈ وائٹ فیمس نوہا مولا میراوی گھر ہوئے گلی گلی میں گونجتا ان کی عقیدت کی اکاسی کرتا ہے اس نوہے پہ سکسٹی ون پلس ملین ویوز سے بھی زیادہ آ چکے ہیں علی حمزہ کا تعلق فیصلہ باد سے ہے یہ فیصلہ باد میں ہی پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی علی حمزہ بچپن سے ہی نات کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور عزیز و اکارب کے سامنے نوہا خوانی بھی کرتے تھے کولی لائٹ میں علی حمزہ کو سنگر بننے کا شوق ہوا اور انہوں نے اپنے ایک سانگ بھی ریکارڈ کروایا لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ انہیں اپنی آواز کا درست استعمال کرنا چاہئے ان کے ایک انٹرویو کے مطابق ان کی والدہ نے بھی ان نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ پاک اس کے محبوب اور اہلِ بیعت کی تاریخ کے لیے مجھے یہ آواز استعمال کرنے چاہئے علی حمزہ کے دو بھائی ہیں اور ان کے والد شہری بھی کرتے ہیں ان کا پورا خاندان ہی اہلِ بیعت کا ذکر کرتا ہے یہ قصیدہ مولا میرا بھی گھر ہوئے ان کے والد نہیں لکھا ہے علی حمزہ نے سنگنگ کو خیر آباد کہنے کے بعد منقبت اور نوہا خوانی میں اپنا کیریر بنانے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کامیابی سے نوازا کہ ان کا پہلا ہی نوہا ہی ورلڈ وائٹ فیمس ہوا علی حمزہ کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے جس کا نیم علی حمزہ کا افیشل ہے تو دوستو یہ تھا ان کی بائیغرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ